حضرات یقینی طور سے میرے پاس وقت تو نہیں ہے اور اس لیے کہ آپ موزز حضرات کو سننے کے لیے آن تشریف فرما ہے آپ جتنا بھی شکریہ دا کر سکتے ہیں کم ہے جتنا بھی آج آپ خوش ہو سکتے ہیں کم ہے جہاں یہ موزز حضرات قابل ایک صدف تخار حضرات تشریف لائے ہیں پوری دنیا میں جن کے پیغام کو بڑی محبت کے ساتھ سنا جاتا ہے انہی حضرات میں سے محترمہ و موصوفہ کامنا پرساس صاحبہ جو دنیا سے تشریف لائیں ہیں میں بہت ہی عدو بشترام کے ساتھ موصوفہ صاحبہ محترمہ سے اعتماد کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور آج کا جو عنوان ہے بالخصوص اس لیے کہ امن و امان کا پیغام دینے میں جہاں مرد پیش پیش رہے ہیں وہی پر اگر مردوں کو کسی نے خوصلہ تا کیا ہے تو انہیں خواتین حضرات کرتے ہیں خواتین حضرات کا بہت بڑا دخل ہے اور جتنی بھی تحزیبیں ہیں جتنی بھی شائستگی ہیں یہ خواتین حضرات ہی کی وجہ سے ہماری یہاں موجود ہیں اور ہم مستفیز ہوتے رہتے ہیں میں کامنا پرساس صاحبہ کو ان مصروں سے دعوت سخن دیتا ہوں اور شکریہ کے ساتھ کہ شم روشن کی طرح صبح کے تارے جیسے شم روشن کی طرح صبح کے تارے جیسے شہر میں ایک ہی دو ہوں گے ہمارے جیسے میں احتماظ کرتا ہوں محترمہ کامنا پرساس صاحبہ جو دلی سے تشریف لائیں ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے محضوظ فرمائیں جتنے آزار تشریف فرمائیں ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک حسینی نعرہ اشارت فرمائیں لبے کا یا حسین لبے کا یا حسین لبے کا یا حسین آئیے تشریف لائیے اور اپنے خیالات سے مجھے شام و کوفہ کے مقابل تھی جناب زینب دوبتی کشتی کا ساحل تھی جناب زینب سخت راہوں میں منازل تھی جناب زینب مارکہ حق کا تھا حاصل تھی جناب زینب عزت مواب شاہ عابد حسین صاحب سیکرٹری دستہ سجادیا قابل احترام دانشوران دستہ سجادیا کی ٹیم کے ممبران معزز خواتین و حضرات دسویں محرم اکسٹھ ہجری اکتوبر نو چھے سو اسی اسویں میدان کربلا دور حاضر کے عراق میں بغداد سے قریب سو کلومیٹر دور دریائے فرات کا کنارہ پیغمبر حضرت محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی نے اپنے جانساروں کے ساتھ فجر کی نماز عدا کی سامنے تھی یزید کی کثیر فوج جس نے امن کے حسینی پیغام کو ٹھکرا کر بے رحمی سے کربلا کی تپتی ریت پر قتل و غارت گری کی ظالمانہ داستان تحریر کر دی حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد بے آسرہ اور بے بس اہل بیعت کو گرفتار کر دیا گیا انہی مظلوم شاہدوں کی زبانی شروع ہوا سانہ کربلا کے بیان کا سلسلہ اور قتل حسین کی داستان مرگ یزید بن گئی دس روز کا یہ دردناک قصہ اہد ساری دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں کو رولا رہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس ٹرن اراؤن کا سارا سلہ میدان کربلا میں موجود ان خواتین کو ہے جو اس سانہ کی اینی شاہدین تھیں اور عظم حمد حق پرستی جرت دلیری اور جذبہ عصار کی مثال تھیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان خواتین کے بینا ام کا حسینی پیغام شاید کربلا کے تپتے میدان میں ہی دفن ہو کے رہ جاتا اور حق و باطل کی اس جنگ میں ظلم پر انسانیت کی جیت کی کبھی مکمل نہ ہو پاتی ہم دستہ سجادیہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہمیں وارث حسین سید سجاد اور ہندوستان کانفرنس میں مدو کیا گیا اور اس تاریخی امام باڑے میں منقض ہو رہا ہے پروگرام پتنا ہمارا وطن ہے یہاں کے مٹی ہمارے خمیر میں ہے شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس کانفرنس میں شامل کر کے کربلا میں خواتین کا رول جیسا انسپائرنگ ٹاپک کو اور گہرائی سے سمجھنے کا موقع دیا ان خواتین میں اہل بیت کے ساتھ ساتھ امام حسین کے انسار رفیقوں کی بیویاں بیٹیاں اور بہنیں بھی شامل تھیں ان سب کے دم سے ہی کربلا کی کہانی ہم تک پہنچی اور حسین ی عمل ساری دنیا کے لیے ہر مذہب کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ایک رول موڈل بن گیا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہیں حسین اگر حق و باطل کی اس جنگ میں خواتین کے رول کو صحیح معنی میں سمجھنا ہے تو کربلا کے واقعے کو تین سٹیجز میں دیکھنا ہوگا پہلا مکہ سے کربلا کا سفر دوسرا وہ سانحہ جو دسویں محرم اکسٹھ ہجری کو دریائے فراد کے کنارے گزرا اور تیسرا جنگ کے بعد حسینی پیغام کو دنیا بھر میں تشت ازبام کر دینا حضرت امام حسین کے کافلے کی عورتیں ان سبھی حالات میں مشلے راہ رہی انہوں نے مکہ سے کربلا کے سفر میں اور دوران جنگ اپنے گھر کے مردوں کی حوصلہ افزائی کی شوہر ہوں یا نو عمر بچے سبھی کو حق کی راہ پر بھیج دیا عبداللہ بن قلبی کی بیوی ام وہاب ہوں زہر بن قائن کی بیوی دلہم ہوں یا زوجہ حبیب ابن مظاہر ہوں سبھی کی حمت و عظم کا ذکر ہم آج بھی تحسین اور فقر کے ساتھ کرتے ہیں ان خواتین نے اپنے شوہروں کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کی بیویوں بچوں کی یتیمی اور گھروں کی تباہی کی فکر کیے بغیر امام حسین کی خدمت میں جائیں حق کے لئے لڑیں روز آشور ان عورتوں نے اپنے پیاروں اپنے بارسوں کا قتل عام دیکھا مامتہ بلک پڑی لیکن قربانی دینے میں کوئی بھی پیچھے نہ ہٹا آج ان کی حمت اور صبر کا ہم بس تصور ہی کر سکتے ہیں اور پھر شام غریبہ ان عورتوں کی کی کیا بیان کی جائے جن کے سامنے ان کا بھرا گھر زبہ کر ڈالا گیا ہو ان کے بچے مار دیے گئے ہوں باپ اور بھائی شہید ہو گئے ہوں خیمے جلا دیے گئے ہوں سروں سے چادنے چھین لی گئی ہوں یہاں تک کے کانوں سے گوشوارے نوچ لیے گئے ہوں لیکن دلیری ایسی کہ حضرت زینب نے مظلوم عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنے کا فیصلہ کیا سانہ کربلا کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ظلم کی کوئی حد نہیں تھی جنگ کے بعد شہیدان کربلا کے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا گیا اور اسیران کربلا جن میں اہل بیعت کی عورتیں بھی شامل تھی انہیں رسن بستہ کیا گیا ناکوں پر بٹھا کر شہر با شہر گلیوں بازاروں سے لے جایا گیا یزید کے حکم پہ گنجان آبادیوں سے لے جایا گیا لیکن اس شکست کا ان کی حمد و جرت پر کوئی اثر نہ ہوا ان کے عزم بلند رہے امام حسین کی شہادت کے وقت چوتھے امام حضرت زین العابدین فقط چودہ برس کے تھے اور بہت بیمار تھے اس لیے اس قافلے کی قیادت امام کی بہن حضرت زینب نے کی کربلا سے کوفہ ہوتے ہوئے شام تک کا یہ سفر کئی معینوں میں پہلے سفر سے مختلف تھا مکہ سے کربلا کے سفر میں خواتین محفوظ تھیں ان کے ساتھ خود امام حسین تھے جان عصار بھائی بھتیجے اور محبت کرنے والے انصار اور صحابی تھے لیکن جس قافلے کی رہنمائی حضرت زینب کر رہی تھی وہاں جلے ہوئے خیموں سے بے ردہ بیوہ لاوارس عورتیں تھیں جن کی گود بھی اجڑ چکی تھی خود حضرت زینب کے دونوں بیٹے حق کی راہ میں شہید ہو چکے تھے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ شہیدوں کی لاشیں بے گورو قفن مقتل میں پڑی تھی ایسے حالات میں علی مولا اور فاطمہ زہرہ کی بیٹی اور امام حسین کی بہن حضرت زینب کافلے کی سالار اس طرح بنی کہ ان کے سبر شجاعت دوراندیشی سے لیے گئے فیصلے کسی طرح بھی امام حسین کے فیصلوں سے کم تر نہیں تھے کربلا کے حوالے سے جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو پہلوں ہیں ایک بلند حوصلہ باہمت خواتین چاہے دکتران علی زینب و کلسوم ہوں چھے مہینے کے شیر خار علی اسغر کی ماں ام رباب ہوں زوجہ مسلم بن عوصجہ ہوں یا کنیز فاطمہ فزہ اور شیرین ہوں سخت سے سخت آزمائش کی گھڑی میں بھی ان بے خوف خواتین کے خدم نہیں ڈگمگ آئے کافلہ کوفہ پہنچا تو وہاں کے گورنر ابن زیاد نے امام زین العبدین کو دیکھا چونک گیا بولا یہ کیوں زندہ ہے فوراں حضرت زینب ڈھال بن کے زین العبدین کے سامنے آگئیں اور بولیں انہیں مارنے سے پہلے مجھے مارنا ہوگا اور یہی انہوں نے یزید کے دربار میں بھی دہرایا کربلا سے کوفہ اور پھر شام طویل سفر تھا بیمار امام چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں ایسے میں جو فیصلے کیے گئے یہاں تک یزید کے دربار میں غیر ملکی سفیروں کے سامنے بھرے مجمع میں حضرت بشمندی اور ذہانت صاف جھلکتی ہے گونجی ہے بہت شام میں زینب تیری آواز تخریر علی کرتے ہیں سب کو ہے یہ گمان یزید کے دربار میں حضرت محمد کی نواسی نے یزید کو مخاطب کر کے جو اثر انگیز خطبہ دیا تھا ان کے عزم اور حوصلے کی دلیل ہے اور اس خطبے کا ایک حصہ آپ سب کی یاد دہانی کے لیے اردو میں دہرائے دیتے ہیں اے یزید اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا اور یہ بات نہ بھولنا کہ جیسے تیرے آمال ہیں اس کا صلح بھی ویسا ہی ملے گا خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا اے یزید تیرے پاس مکرو فریب کا جتنا خزانہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لے تیری کوششوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے اپنی سیاسی جدو جہد کو اور تیز کر لے اور ہاں ساری حسرتیں نکال لے تمام آرزویں پوری کر لے مگر اس کے باوجود نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے جو رتبہ حاصل ہے اسے متاثر کر سکے گا پھر یہ بھی تیرے بس میں نہیں کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک دے تو ہمارے مقصد کی گہرائی تک پہنچنے میں بھی قاصر ہے تو اپنے خطبات سے دنیا کو ہلا کر چھوڑا اور سوئی ہوئے ذہنوں کو جگا کر چھوڑا چودہ سو برس قبل زینب بن تی علی حمد و حوصلے کی ان نصیران کربلا کی کیفیت کا بیان امام زین العابدین کی اس نات سے ملتا ہے جو انہوں نے شام کے قیاد خانے میں لکھی تھی معاف کی جگہ میرا تلفظ عربی یا رحمت اللل عالمین ادرک لے زین العابدین محبوس عید ظالمین فی الموقوی والمزدہم اے تمام عالموں کے لئے رحمت والے زین العابدین کو تھام لیجئے یہ ظالموں کے ہاتھوں گرفتار ہے اور سوار کر کے رسوہ کیا جا رہا ہے کربلا سے شام تک کے عذیتوں سے بھرے سفر میں شام کے خید کھانے میں پھر رہائی کے بعد مدینہ کو واپسی تک صرف چوتھے امام اور حضرت زینب کا امتحان نہیں تھا شہربانو رباب امہ لیلہ امہ کلسوم فاطمہ کبرہ فزہ اور دوسرے شہیدوں کی بیوہ عورتوں کی بھی سخت آزمائش تھی حضرت کلسوم کے بارے میں یہ شیر دیکھئے کہ بی بی کلسوم کے اولاد نت ہی روتی تھی کس کو قربان کروں ہائے یہی کہتی تھی حضرت فاطمہ زہرہ کی کنیز فزہ وفا عصار قربانی کی بہترین مثال ہیں انہوں نے پانچ اماموں کی زندگی دیکھی زہ نصیب محمد کی بندگی دیکھی اس لیے سانحہ کربلا کے پس منظر میں ان خواتین کی آہوزاری پردرد بین فریاد سے ہٹ کر آج ان کے عملی موڈرن پرسپیکٹیو میں ہمیں کربلا کی خواتین کے کونٹریبوشن کو سمجھنے اور سمجھانے کا فرض آدھا کرنا چاہیے حسینی مجالس منقض ہوں بس میری ناقص رائے یہ ہے کہ اس میں اضافہ یہ ہو جائے کہ روایتی مجالس کے ساتھ ساتھ ریسرچ پر مبنی سانحہ کربلا اس طرح پیغام کربلا کی رسائی دل سے ہوتے ہوئے ذہنوں تک ہوگی یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اسلام قبول کرنے والی پہلی ہستی ایک عورت حضرت خدیجہ تھی حضور کے اعلان کے مطابق ان کی نسل آگے بڑھانے والی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی اور سانحہ کربلا کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے والی حضور کی نواسی حضرت زینب تھی تو تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی معاشرہ ہو اور کیسے بھی حالات ہوں موجودہ وقت میں پوری دنیا جس انتشار سے دو چار ہے اس پس منظر میں ان حق پرست خواتین کا نشر کیا گیا پیغام کربلا ہم سب کے لیے مشل راہ ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا ہندوستان کی بات کریں تو داستان کربلا ہماری مشترکہ تہذیب کا اہم حصہ ہے مظلوم لیکن حساس دل باہمت عورتوں کی زبانی بیان کی گئی یہ داستان کربلا کو کاشی سے جوڑتی ہے فرات کو گنگا سے جوڑتی ہے اور انسانیت کو روحانیت سے جوڑتی ہے مہاتمہ گاندھی نے کہا ہے اور گرو دیو ربندر آٹے گور نے فرمایا امام حسین is the leader of humanity خصہ کربلا سے وابستہ خواتین کے کردار سے تدریس ملتی ہے حق کی باطل پر نیک کی بد پر خیر کی شر پر اچھائی کی برائی پر سچ کی جھوٹ پر اور اہنسا کی ہنسا پر جیت کی اور ہندوستان کا درس ہے اس تو ما صد گمی تم سو ما جوت گمی مرٹی اور ما امرتم گمی گمی گوتم بد سے مہاتمہ گاندھی تک اگر ہند میں اہنسا کا انہد ناد گونجتا رہا ہے تو حضرت امام حسین نے بھی اہنسا کا پیغام دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے ستھ اور اہنسا کی اس دھرتی نے کربلا کے پیغام کو ستھ امام کی عمر چودہ سال تھی پر بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کی عمر چوبیس سال تھی تو اس غلطی کے لئے معافے تو ستھ اور اہنسا کی اس دھرتی نے کربلا کے پیغام کو جسے حضرت زینب نے پور سر طریقے سے نشر کیا اسے کھلے دل سے ہندوستان نے اپنا لیا سوامی کتنے دور لاغا پریمی بان اٹھی لہر فراج سے پہنچی ہندوستان بھومی رام اور کرشن کی کربل کا سندیش آنسو تمہرے سوک کے اور گنگا جمنی دیش وہ جگ کے سہارے کیا کہنا ست جگ کے ستارے کیا کہنا آداب